ہلو ایوریون ویلکم ٹو اول نیشٹ اگزام ہمارچل پردیش یونیورسٹی سمریل سلشملا تو جو بچے بی ایڈ اینٹرانس ٹیسٹ دیں گے دو ہزار بائیس والا اس کے لیے نوٹیز زاری کر دیا ہے ہمارچل پردیش یونیورسٹی نے تو جو جو بچے بی ایڈ جو کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کم سے کم سترہ سے اٹھرہ ہزار ہر سال جو اب ادن جوہاں کرتے ہیں ہمارے بی ایڈ کے اینٹرانس کے لیے تو بی ایڈ کا اینٹرانس ہوگا اس میں کل ملا کے آپ کے گورنمنٹ سیٹ ہوتی ہیں ساڑھے تین سو سو سیٹیں ہوتی ہیں آپ کی ہمارچل پردیش شملا میں اور دھائی سو سیٹس ہوتی ہیں آپ کے دھرمشالہ میں دو کالج ہیں آپ کے سرکاری ایک اچپیو شملا اور ایک گورنمنٹ کالج آف ٹیچر ایڈوکیشن دھرمشالہ میں تو اس بار کا جو بھی سٹوڈنس جوہاں انٹرانس دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 18.08.08.08 اپریل سے لے کر 6 میں تک آپ کے عبیدن جو ہیں وہ لیے جائیں گے کس کے لیے بی ایڈ کے لیے تو جو جو اچھک ہیں بی ایڈ کرنے کے یا پھر جو یہ پڑھ رہے ہیں ہماری نوٹیکشن پڑھ رہے ہیں یا پھر سندھ رہے ہیں تو جو جو کرنا چاہتے ہیں وہاں تک ان کو ضرور پہنچائے تھاکہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے اوکی بی ایڈ کے ایچ پیو سٹوڈنٹ میں بھی یہاں سے بی ایڈ کر رہا ہوں تو اس کے ریگارڈنگ میں آپ کو جوہاں وہ کافی اچھے سے اس کے بارے میں گائیڈ جوہاں کر سکتا ہوں جیسے کی ہمارا جو پچھلا بیچ تھا میرے سے پچھلا بیچ تو اس کے لیے میں نے کافی مطلب پریپریشن کروائی تھی ایک ایک نوٹیس جواب ان کو ان کے تک پہنچائی تھی تو اس بار بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے تک آپ تک ہر سمبب نوٹیوکیشن جواب تک میں پہنچا پاؤں اور جو جو تیاری کر رہے ہیں تو کیسا سلیب بس آتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے پریوی سر کوششن کہاں ملیں گے تو میرے چینل ہے یہ اور نیچٹ ایکزام اس پر پلیلیسٹ بنی ہے ایک ایچ پیو بی ایڈ ایچ پیو بی ایڈ کر کے بی ایڈ انٹرانس کر کے تو سیم ہی رہے گا سلیب بس کیونکہ سلیب بس تو آپ کا ہر سال کی طرح سیم ہی رہتا ہے تو اس پلیلیسٹ کو اچھے سے پڑھیں اس میں پریوی سر کی کوششن بھی دیئے ہوئے ہیں میں نے وہاں پر اور میں نے آپ کو ڈٹیل میں سارے جو بھی اس میں سلیب بس رہتا ہے وہ میں نے آپ کو ڈٹیل میں کروایا بھی ہے پریکٹریس ٹیسٹ تک بھی کروایا ہے تو جو جو اس کے چھوک ہیں کرنے کے ان تک یہ ویڈیو جو ہے ضرور پہنچائیں اوکے یہاں پر لکھائے گی ستائیس میں تک آپ کا جو ہوا آن لین اپلکیشن جو وہ ٹیسٹ ہوگا وہ کنڈکٹ کروا لیا جائے گا اس میں سیٹی فائب سیٹ جو ہوا ریزرڈ رہتی ہیں کہاں کے جو ہی ماتشا پیدیس بونفائیڈ کے سٹوڈنٹس رہتے ہیں اور پاندر پرشن سٹیٹس رہتے ہیں آدھر سٹیٹس کے لیے اوکے جو جہاں ان کے اوالے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اوکے یہ تو نوٹیفکیشن جو ہے اس پار انہوں نے نیوز پیپر میں دیئے تھا ان کا جب اوپیشن نوٹیفیشن نوٹیس آئے گا وہ تھوڑا لیٹ ہی آتے ہیں ان کے تو آپ کیا کریں گے ایڈیویشن ایچ پیو ایڈیویشن کے پورٹل کے اوپر جا کے وہاں پہ اپنا ریجیسٹریشن ضرور کروائیں ریجیسٹریشن کروانے کے بعد اپنا ریجیسٹریشن اور پاسورٹ کو ہمیں اپنا جب وہ سنبھال کے رکھیں کیونکہ تل جب تک آپ کی بی ایڈ چلے گی وہ ہی آپ کا کام میں آئے گا بہت ساری موضوع کر سکتے ہو اور یوٹیوب پہ بھی ابھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں میں نے آپ کو ایک ایک چیز کروائی ہوئی ہے کس طرح سے پیپر آتا ہے پیٹن کیا رہتا ہے کس لیول تک آتا ہے تو ایک ایک چیز میں نے کروائی ہوئی ہے تو پلیز اس کو ضرور جا کے دیکھیں ٹھیک کیونکہ دو سال پہلے اس میں کیونکہ میں پہنچتا ہے سارے کریم پروڈکٹ ہوتا ہے پوری ہمارچر پردیش کا یعنی کہ ٹوپ ہندر میں آنا کافی بڑی بات ہوتی ہے ٹوپ ہندر میں بھی میڈیکل کی سیٹیں الگ رہتی ہیں میڈیکل کی سیٹیں آپ کی رہتی ہیں کھولی ملا کے تیس نون میڈیکل کی رہتی پچاس اور باقی 20 سیٹ سے رہنم جو شروع 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 شروعة شروع مجھے کسی بھی تو آères robust وچوں ان اجاز ne مجھے энергیا آکے مسائل سے ہوئی رہو ہمیشہ ہمیشہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہو am sins ملتا ہے کس کس کو ملتا ہے کس کس کو نہیں ملتا ہے وہ ساری ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہیں تو آپ کیا کریں ان ویڈیو کو جیک آؤٹ ایک زبار ضرور کریں اور ابھیدن ضرور کریں کس طرح سے اویدن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو جلدی ویڈیوز ہو ڈال دوں گا اوکے تو this is all for today دھنیواد اب ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور جو چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد موسیقی